الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سورة الرعد آیت نمبر ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ يعلم ما تحمل كل انثا وما تغیظ الارحام وما تزداد وکل شئی عنده بمقدار اللہ يعلم اللہ جانتا ہے ما جو تحمل اٹھاتی ہے کل ہر انثا مادا مونس وما اور جو تغیظ کم کرتے ہیں الارحام رحم وما اور جو تزداد زیادہ کرتے ہیں وکل شئی اور ہر چیز عنده اس کے پاس بمقدار ایک اندازے کے ساتھ ہے با محاورت علمہ ہوگا اللہ تعالی جانتا ہے جو ہر مادا اٹھائے ہوئے ہیں اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے جی تغیظو یہ غازہ یغیظو سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا یا کم کرنا یہ باب لازم اور متعددی چونکہ دونوں سے ہے اس لیے کم کرنا اور کم ہونا دونوں اس کے اندر مانے پائے جاتے ہیں اسی طرح تزدادو یہ باب افتحال زادہ یا زیدو اس کی طرح ہے تحملو جو ہے یہ حمل سے ہے اور دونوں میں بھی استعمال ہوتا ہے حاملہ حمل محمول اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھاری چیز اٹھانا تو خاتون کو بھی یہ اس لیے لفظ یعنی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے ایک وزن جو ہے بچے کا وہ ہر وقت اٹھایا ہوتا ہے آگے بمقدار یہ مقدار تقدیر اس سے ہی ہے اندازہ اس آیت کریم کا مفہوم کیا ہے اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ حاملہ کے رحم میں مذکر ہے یا مونس ہے وہ بچہ جو بھی پیدا ہونے والا ہے وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے بدبخت ہے یا نیک بخت ہے اس کی عمر لمبی ہوگی یا وہ کم عمر والا ہوگا جیسا کہ سورة النجم آیت نمبر بتیس دیکھیں وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں بچے تھے اسی طرح سورة الزمر آیت نمبر چھے دیکھیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلقا فی ظلمات ثلاث اور وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں تین اندھیروں میں ایک پیدایش کے بعد دوسری پیدایش میں پیدا کرتا ہے اسی طرح سورة المؤمنون آیت نمبر بارہ سے لے کر چودہ وہ بھی آپ سامنے رکھیں ان آیات کے ساتھ صحیح بخاری حدیث نمبر چھالیس سو ستائیس وہ بھی ملا لیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتح الغیب خمسن غیب کی پانچ کنجیاں ہیں چابیاں ہیں اور وہ کیا ہے وہی سورہ لقمان میں ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیف ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بئی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر اس میں محل استشهاد جو ہماری سائد کی تفسیر میں بھی ہے وہ کیا ہے ویعلم ما فی الارحام رحم کے اندر کیا ہے تو اس سارے کا سارا علم وہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے آگے فرمایا وما تغیغ الارحام وما تزداد اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رحم کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے یعنی بچہ کبھی ضائع ہو جاتا ہے کبھی وہ نامکمل پیدا ہوتا ہے یا کبھی جو ولادت کی مدت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کبھی اس میں کمی ہو جاتی ہے بعض اوقات چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوتا ہے اور کبھی کبار نو ماہ بعد اور بسا اوقات نو ماہ سے زیادہ بھی بچہ ماہ کے پیٹ میں رہتا ہے تو یہ ساری چھ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے آگے فرمایا وَكُلُّ شَئِنْ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ اللہ تعالی کو ازل سے ابتک ہر چیز کا علم ہے اس نے ہر چیز کے متعلق پہلے سے ہی سب کچھ تیہ کر کے لوہ محفوظ میں لکھ دیا ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں اس پر ایمان نہ ہو تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا سورة القمر آیت نمبر انشاس اِنَّا كُلَّ شَئِنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ اللہ تعالی فرمایتے ہیں کہ بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو ایک وقت مقرر کے لئے رکھا ہے سیدنا عسامہ بن زید حضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ سے کہا کہ ان کا بچہ حالت نظہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ایک قاسد کے دریئے سلام بھیجا اور یہ ساتھ دعا دی اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَضْ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِدْ تو یہ آپ نے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّا کہ ہر چیز اس کے لئے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے یہ سی مسلم حدیث نمبر 923 پہ یہ روایت آپ کو مل جائے گی آگے فرمایا عالم الغیب غیب جاننے والا وَالشَّحَادَةَ وَرَظَاہِرْ وہ بھی جاننے والا الْقَبِيرِ بَهُتْ بَدَا الْمُتَعَالِ نِحَائِتْ بُلَنْد وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا بہت بڑا نِحَائِتْ بُلَنْد ہے یہ لفظ آسانی ہے علم غیب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شہادت گواہی یعنی جو چیز موجود ہے اس پر لفظ شہادہ کا استعمال ہوتا ہے الْقَبِيرِ جو ہے یہ مبالغے کا سیغہ ہے یعنی اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ بہت بڑا اسی طرح الْمُتَعَالِ کہ اصل میں عَلَى يَعْلُو جو بابِ تَفَاعُل ہے اس سے مُتَعَالِبُن تھا تو اس میں چونکہ حروف زیادہ ہے اس لیے مبالغہ کا جو معنی ہے وہ بھی اس کے اندر آگیا آگے جو یہ الْغَيْبَ ہے مصدر ہے یہ بھی گرامر کیوں سے اسی طرح الشہادہ یہ بھی اسم فائل کے معنی میں مصدر ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان ہوا ہے کہ وہ گزشتہ اور موجودہ اور آنے والی ہر قسم کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ویسے تو ہمارے ہاں بھی ہم جو گزری ہوئی بات ہے اس کو یاد رکھتے ہیں سال کے طور پہ اگر کسی کی ستر سال عمر ہے تو جب وہ پندرہ بیس سال کا تھا اس وقت جو واقع ہوا وہ اسے یاد ہوتا ہے لیکن یہاں یہاں انتیاز اللہ تعالیٰ کے علم اور بندے کے علم میں کیا ہے اسلام تو ہم ان کا وہ تقابل ہی نہیں کر سکتے لیکن سمجھنے کے لئے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو ستر سال کے بزرگ ہیں بیس سال کے تھے جب پندرہ سال کے تھے تو وہ جو واقعہ بیان کریں گے وہ بلجزم نہیں ہوگا اس میں سے اکثر باتیں انہیں بھول چکی ہوں گی لیکن موجودہ جو واقعہ بیان کریں گے وہ سارا اس پر ان کا استحضار ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں یوں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ غیب یعنی حاضر اور غیر حاضر دونوں کا یقصہ علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ یعنی اللہ کی نگاہوں میں مستقل اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں یہ یقصہ حیثیت رکھتے ہیں جو گزرے ہوئے حالات ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی ہیں جس طرح موجودہ واقع اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں پرانا جو گزرہ ہوا ہے خواب وہ ہزاروں سال پرانا کوئی واقع ہے وہ بھی کہ ہاں ایسے ہی ہے جیسے وہ آج کا کوئی واقع ہے جی آگے فرمایا سواؤن منکم من اصر القول سواؤن برابر ہے منکم تم میں سے من جو اصر چھپائے القول بات کو ومن اور جو جہرہ ظاہر کرے بھی اس کو ومن اور جو ہوا کہ وہ مستخفن چھپنے والا ہو باللیلی رات کو وساربن اور چلنے والا ہو بن نہار دن کو برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے اور وہ جو رات کو بلکل چھپا ہوا ہو اور جو دن کو ظاہر پھرنے والا ہے جی مستخفن جو ہے یہ خافیہ یقفہ سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھپنا اور اسی طرح اللیل جو ہے یہ رات کو کہتے ہیں ساربن جو ہے یہ ظاہر کو کہتے ہیں تو اس آیت کا مخوم کیا ہوا اس کے لیے ظاہر مخفی سب کچھ برابر ہے چاہے کوئی رات کی تاریکی میں چھپا کر کام کرے یا دن کے اجالوں میں دن کی روشنیوں میں لوگوں کے سامنے کام کرے اللہ تعالی کے علم میں ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 61 میں آپ نے پڑھا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَطْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا آگے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ عَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِي لَهُ اس کے لئے مُعَقِّبَاتٌ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں مِنْ بَيْنِ عَدَيْهِ اس کے آگے سے وَمِنْ خَلْفِي اور اس کے پیچھے سے يَحْفَظُونَهُ وہ سب اس کی حفاظت کرتے ہیں مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ کے حُکم سے اِنَّ اللَّهَ بِيشَكَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُغَيِّرُ نَهِ بَدَلْتَا مَا جُو نِعْمَت بِقَوْمٍ کِسِ قُوم کے پاس ہو حَتَّى یہاں تک کہ يُغَيِّرُوا وَخُدْ بَدْلَي مَا جُو بِأَنفُسِهِمْ ان کے دلوں کی کیفیت ہے وَإِذَا اور جَبْ عَرَادَ اللَّهِ اللَّهِ چاہے اللَّهِ ارادہ کر لے بِقَوْمٍ کِسِ قُوم کے ساتھ سُوءًا بُرَائِكَ فَلَا تو کوئی نہیں مَرَدَّا تَعَالنے والا لَهُ اس کو وَمَا اور نہیں ہے لَهُمْ ان کے لیے مِنْ دُونِهِ اس کے علاوہ مِنْ وَال کوئی کارساز کوئی مدد کرنے والا اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگر آنے والے کئی پہردار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بُرَائِكَ ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں جی معقبات یہ عقب سے ہے پیچھے اس کا مطلب ہوتا ہے باری باری ایک دوسرے کے بعد آنے والے فرشتے تو معقبات ان کا تجمہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے یعنی باری باری ایک آیا پھر دوسرا باری باری ایک دوسرے کے بعد آنے والے فرشتے یہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگرانی اور حفاظت کا جو انتظام کر رکھا ہے اس کی ایک جلک دکھائی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہر انسان پر کتنے فرشتے مقرر کیے ہیں کیونکہ دو فرشتے تو آمال لکھتے ہیں نا نیک عمل ہیں یا برا عمل ہے دو فرشتے یہ کام کرتے ہیں جس کے دلیل سورہ قاف آیت نمبر سولہ اور سترہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ سترہ اور اٹھارہ یہ آیت دیکھیں اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ شِمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ تو دو فرشتے تو یہ ہوگے جو انسان کا نیک عمل اور برا عمل لکھتے ہیں دائیں بائیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں مختلف مسائب مشکلات اس سے بچانے والے اور مزید جو فرشتے ہیں ہر آفت سے انسان کو جو ہے بچاتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے تعداد کا ذکر نہیں کیا کہ یہ کتنے ہیں اس لیے ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے یہ فلان طبقے کی لوگوں کے ساتھ اتنے فرشتے ہوتے ہیں فلان کے ساتھ اتنے شیطان ہوتے ہیں یہ اس طرح کی بات کرنا اس کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہے فرشتوں کی اسی طرح ایک اور قسم کے متعلق صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھائیس چودہ یہ سامنے رکھیں جنابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنُ تم میں سے جو شخص بھی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک قرین ہے ساتھ رہنے والا اور وہ جنوں سے مقرر کیا گیا ہے اور ایک قرین جو ہے وہ فرشتوں سے مقرر کیا گیا ہے قَالُ وَإِيَّا كَيَا رَسُولَ اللَّهُ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی جن مقرر ہے قَالَ وَإِيَّا يَا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَا فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے مگر اللہ نے اس کی مقابلے میری مدد فرمائی ہے تو وہ تابع ہو گیا ہے چنانچہ وہ مجھے خیر کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باری والے فرشتے صبح اور اثر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں ان وقتوں میں آنے اور جانے والوں کی ملاقات ان دونوں نمازوں میں ہوتی ہے جیسا کہ سی بخاری حدیث نمبر پانچ سو پشپن اسی طرح سی مسلم حدیث نمبر چھ سو بتیس پہ یہ روایت موجود ہے اس حقیقت کے ظہار کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر آن اللہ تعالی کی حفاظت میں رہتا ہے اور اس کی کوئی حرکت بھی وہ جیسی بھی ہو اللہ تعالی سے پشیدہ نہیں ہو سکتی آگے فرمایا ان اللہ لا يغیر ما بقوم اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نیکی کی بجائے برائی اور اطاعت کی بجائے نافرمانی نہ کرنے لگیں لیکن جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالی ان سے اپنی نعمت چھین لے گا اور ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا جیسا کہ یہ سورہ انفال آیت نمبر 53-54 دیکھ لیں اسی طرح اس زیمن میں سورة النحل آیت نمبر 112 دیکھ لیں اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 15-17 یہ بھی سامنے رکھیں لیکن یہاں یہ بات خصوصی طور پر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے قوم کے الفاظ بولے ہیں کیسے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا بِقَوْمٍ قوم کا لفظ ہے کسی عام فرد کا نہیں اس سے مراد کیا ہے کہ قوموں کی تباہی کا قانون اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے کسی ایک آدمی کی تباہی کا قانون بیان اللہ تعالی نے نہیں کیا کسی بھی قوم کی جو اچھی یا بری حالت ہے اس کا تعالی ہم کیسے کریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ اس قوم کی جو اکثریت ہے غلبہ ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس قوم پر زیادہ جو لوگ ہیں اس قوم کے اندر زیادہ لوگ وہ برے ہیں یا اچھے ہیں اس اعتبار سے ہم اس کا تعالی کر سکیں گے مثال اور دلیل کے ساتھ یہ بات مزید بازے ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر تیتی سو چھالیس یہ سامنے رکھیں سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انا لکو وفین الصالحون کیا نیک لوگ کی موجودگی میں ہم ہلاک ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں جب خباست گناہ زیادہ ہو جائے اس کا مطلب کیا ہے جب گناہ زیادہ ہو جائے قوم کی اکثریت وہ گناہ کرنا شروع ہو جائے تو پھر اگرچہ اس کے اندر چند افراد نیک سالے ہیں وہ برائی کا ارتقاد نہیں کرنے والے لیکن پھر وہ بھی انکلوپیٹ کے اندر آ جائیں گے جی آگے فرمایا تھا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوعًا اس آیتِ کریمہ میں تو اللہ تعالی نے جب ارادہ کر لیا ہے کہ فلان قوم پر عذاب بیجنا ہے تو وہاں ہم سائنسی تقنیکیں لگا لیں اپنی حفاظت کا مختلف انداز کے ساتھ بندوبست کر لیں کسی پیر فقیر بزرگ بت یا جن فرشتے کے پاس ہی چلے جائیں لیکن اللہ تعالی نے چونکہ جو ارادہ کر لیا ہے اللہ کے ہاں وہ کنفرم ہے لہذا اس کے مقابلے میں ہماری کوئی تدبیر بھی کسی چیز کی حیثیت نہیں رکھتی آگے فرمایا ہواللذی وہی ہے جو یوریکم تمہیں دکھاتا ہے البرق بجلی خوفا درانے وطمعا اور امید دلانے کے لئے وَيُنشِئُ اور وہ پیدا کرتا ہے السحابہ السقال بھاری بادل السحاب بادل السقال بھاری وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے درانے اور امید دلانے کے لئے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے یوریکم جو ہے یہ جیسے ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا مرئی اشیا غیر مرئی اشیا یعنی ایسی چیزیں جو دیکھی جا سکتی ہیں اور ایسی چیزیں جو نہیں دیکھی جا سکتی ہیں دیکھنا اس کا مطلب ہوتا ہے البرق کہتے ہیں نا یہ برق رفتار ہے یہ سواری برق رفتار ہے یعنی بجلی کی طرح یہ چلتا ہے تیز تمان کا مطلب ہوتا ہے تمہ کرنا امید کرنا لالچ کرنا انشاینشی کا مطلب ہوتا ہے نشو نماء شروع سے کسی چیز کا آغاز افقال یہ فقل سے ہیں فقل بوچ کو کہتے ہیں اسی سے ہی اس کا ترجمہ کیا گیا بھاری بادل اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی کی بے پناہ قدرت کا اندازہ ہوتا ہے جیسے دیکھیں کہ ہوا یہ ہلکے سے کاغذ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے نا اوپر گرائیں یا اوپر والی کوئی منزل ہے وہاں سے کاغذ ہوا میں آپ پھینک دیں کتنا اس کا وزن ہے کاغذ کا معمولی سا ہے نا وہ میرے خیال سے آپ اس کو جو وزن کرنے والا جو آلہ ہے اس کے اوپر رکھیں تو اس کا صحیح طور پر وزن نہیں ہو سکتا بالکل معمولی اور ہلکا سا وزن ہے ہوا اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتی بلکہ وہ آئستہ ساتہ آتا ہیچ زمین پر گر جائے گا لیکن اللہ تعالی کی خدرت دیکھئے کروڑوں تن پانی بادلوں کے اندر ہوتا ہے اور ہوا اسے اپنے اوپر اٹھائے پھرتی ہے اللہ تعالی کی بے پناہ قدرت کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے دوسرا یہاں دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے ایک تو جو سائنسی لوگ ہیں ان کی توجیہ ہیں اور ایک توجیہ اسلامی ہے سائنسی توجیہ کیا ہے یہ جو پانی ہوتا ہے نا بادلوں کا پانی اس پانی کے اندر کہربائی قوت موجود ہوتی ہے کسی طے میں مصبت بجلی ہوتی ہے اور کسی طے میں منفی ہوتی ہے جب یہ بادل آپس میں ملتے ہیں تو بجلی کے جو جذب ہوتا ہے آپس میں یہ ایک کا ملاب ہوتا ہے اس کے ساتھ زبردست دھماکہ اور آتشین شولہ پیدا ہوتا ہے اسی آتشین شولہ کو برق یا چمکنے والی بجلی کہا جاتا ہے اور اس دھماکے کو راد یا قڑک کہتے ہیں برق جو ہوتی ہے یہ تو فوراً اہل زمین کو نظر آ جاتی ہے لیکن راد یا قڑک چند لمحے بعد سنائی دیتی ہے تو یہی وہ ہے کہ جس سے انسان جب بجلی چمکتے دیکھتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی جیسا کہ آیت میں بھی ہے نا دو چیزیں خوف اور تمہ تمہ پہلے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی بارش ہے وہ برسنے لگی ہے لیکن جیسے وہ قڑک اور وہ دماکے کی آواز یا اس طرح کی چیزیں سنتے تو وہ خوراً خوف زدہ ہو جاتا ہے فیل فور کہ پتہ نہیں کیا ہونے والے یہ تو یعنی جو سائنس دان اور جو ماہرین طبیعات ہیں یہ ان کی توجیہ ہے اسلامی نفتانہ سے دیکھیں تو یہ راب اور برک وغیرہ طبیق قوانین کا نفیجہ نہیں ہوتے بلکہ کائنات کے انتظام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے وہی کاموں کی تدویر کرنے والے ہیں بادل اور بارش پر میکائل فرشتہ مقرر ہے وہی بادنوں کو ہانکتا اور چلاتا ہے اور اس طرف ہانکتا ہے جدر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جامع ترمزی کی روایت موجود ہے کہ جب یہ کڑک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اس گرج کی آواز تو آپ دعا پڑھتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تہلکنا بعذابك وعافنا قبل ذالک تو یہ دعا پڑھنی چاہیے آگے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ بِنْ خِیفَتِهِ وَيُسَبِّحُ اور تصویح بیان کرتی ہے الرَّادُ گَرَج بِحَمْدِهِ اس کی حمد کے ساتھ وَالْمَلَائِكَةُ اور فِرِشْتِهِ مِنْ خِیفَتِهِ اس کے خوف سے وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے السوائقہ کڑکتی بجلیاں فَيُسِبُ پھر وہ ڈال دیتا ہے بِحَا ان کو مَنْ يَشَا جس پر وہ چاہتا ہے وَهُمْ اور وہ يُجَادِلُونَ جَگْرَا کرتے ہیں فِي اللَّهِ اللَّهِ کے بارے میں وَهُوَ اور وہ شدیدُ بہت سخت المحال قُوَّت والا ہے اور باجلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تصویح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بیجتا ہے پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جگڑے ہوتے ہیں اور وہ بہت سخت قُوَّت والا ہے اس طرح کی ایک اور آیتِ کریمہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چوالیس میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ قرآنِ مجید میں کئی چیزوں کا صاحبِ احساس ہونا اور بولنا اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جنہیں ہم بے زبان سمجھتے ہیں جیسا کہ سیدنا سلمان علیہ السلام ان کے زمانے میں چونٹی کا بات کرنا اور سلمان علیہ السلام کا اس بات کو سمجھنا اسی طرح ہدھ ہدھ سے ان کی گفتگو جو سورہ نمل میں مذکور ہے اسی طرح سورہ بقرہ میں جو پتھر ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ان کا گرنا پھٹ جانا اور ان سے پھر پانی کا بہ نکلنا اس طرح کی کئی اور چیزیں موجود ہیں جہنم اور جنت کی گفتگو قرآن و حدیث میں آئی ہے اور اب تو سائنس میں جو نباتات ہیں ان میں شعور اور احساس کے جو تجربے ہیں اس کو بھی ثابت کر دیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصویر واقعی کرتی ہے جی اس آیت کریمہ میں جو ہے نا الراد اسی وجہ سے اس صورت کا نام ہے الراد یہ میں پہلی آیت پڑھتے ہوئے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں آئے گا تو الراد کے زیمن میں چند احادیث معروف ہیں ایک روایت ہم ذکر کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ الراد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادل پر مقرر ہے اس کے ہاتھ میں آگ کا کھوڑا ہے جس کے ساتھ وہ بادل کو ہانکتا ہے اور جو آواز اس سے سنائی دیتی ہے وہ اس کے بادل کو ہانکنے کی آواز ہوتی ہے جب وہ اسے ہانکتا ہے یہاں تک کہ وہ اس لگا پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اسے حکم دیا جاتا ہے یہ حدیث جامع ترمزی روایت کا نمبر اکتی سو سترہ ہے شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر بعض محققین نے اس روایت کو حسن قرار دیئے اچھا بھی جو ہم نے پہلے بعد ذکر کی ایک سائنسی توجیہ تھی اور ایک اسلامی تو سائنس دان جو ہیں ان کا ایک یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو رگڑ پیدا ہوتی ہے رگڑ ہوتی ہے نا اس کے نتیجے کے اندر یہ آواز آتی ہے یعنی بادل جب آپس میں ان کا ٹکڑاؤ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو رگڑ پیدا ہوتی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے ہاں یہ جو سائنس والوں کی بات ہے نا سائنس دانوں کی یہ قرآن اور حدیث کا جو معنی اور مفہوم ہے اس حوالے سے اس کے خلاف نہیں ہے ہم یہ کہیں گے کہ وہ رگڑ جو ہے وہ بھی تو اللہ تعالی کے حکم کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے کیونکہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز خود بخود نہیں چل رہی سارے کا سارا اللہ تعالی کے ہاں ہی ہے اللہ تعالی کی ہی مشیعت کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے اس آیتِ کریمہ کا آخری جو لفظ ہے نا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال یہ جو مِحَال ہے نا مفسرین نے اس کے تین معنی بیان کیے ہیں مِمْحَالَام اس کا ایک معنی کیا ہے کسی کے خلاف قوت اور سختی کے ساتھ بری تدبیر کرنا دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی گریفت بڑی سخت ہے اور تیسرا معنی جو ہم نے کیا وہ کیا ہے کہ وہ بڑی قوت والا ہے یہ سارے کے سارے معانی درست ہیں آگے فرمایا لَهُو دَعْوَةُ الْحَقْ لَهُو اسی کے لیے دَعْوَةُ الْحَقْ سَچِی پُکَار ہے وَالَّذِينَا اور جِنْهِ يَدْعُونَا وہ پُکَارتے ہیں من دونہی اس کے علاوہ لا يستجیبون وہ جواب نہیں دے سکتے لَهُمْ اُن کو بِشَئِئِنْ کِسی چیز کا بھی اِلَّا مَگَرْ كَبَاسِتِنْ اُسْخَفْ کی طرح جو پھیلانے والا ہو کفی ہی اپنی دونوں ہتھیلیاں الَلْمَا پانی کی طرف لِيَبْ لُغَا تاکہ پانی پہنچ جائے فَاهُو اس کے مو تک وَمَا حَلَكَ نَحِي ہوا وہ بِبَالِغِهِ ہرگز اس کے مو تک پہنچنے والا وَمَا اور نہیں ہے دعا الْكَافِرِينَ کافروں کا پکارنا اِلَّا مَگَرْ فِي ظَلَال گُمْرَحِی میں برحق پکارنا صرف اسی کے لئے ہے اور جن کو وہ ان کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے مو تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس تک ہرگز نہیں پہنچنے والا اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر سراسر بے فائدہ اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مثال دیکھ کر سمجھایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں اس کی مثال کیا ہے ایسے یہ جیسے سامنے پانی پڑھا ہو اور آدمی پیچھے بیٹھ کر ہی ہاتھ دونوں آگے کرے کہ وہ پانی میرے مو تک آ جائے اب وہ پانی جو دور پڑا ہے وہ ہاتھوں میں ڈل کر خود بخود اس کے مو میں تو نہیں آ سکتا اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے پیر فقیر بزرگ اور جو اصلی پیر ہے یا جالی پیر ہے تو سارے پیر تو یہ سارے پیر فقیر وغیرہ اس طرح کے سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ سارے من دون اللہ ہے غیر اللہ ہے ان کو پکارنے کی مثال یہی جو اللہ تعالی نے خود بیان کر دی ہے آگے فرمایا وللہ ہی اور اللہ کے لئے یس جدو سجدہ کرتا ہے من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے طوعا خوشی سے وکرہن اور ناخوشی سے نا چاہتے ہوئے وظلالہم اور ان کے سائے بھی بالغدبی صبح کو والآصال اور شام کو اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے خوشی اور ناخوشی سے اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر طوان اطاعت سے ہے بات مانتے ہوئے اور کرہن جو ہے یہ کراہت سے ہے نا چاہتے ہوئے جی وَرِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْجُدُ سجدہ کرنا سجدے کا مطلب کیا ہوتا ہے جسم کا جو سب سے اونچا اور باعزت حصہ ہوتا ہے نا اس کو کسی کے سامنے نیچا کر لینا اسے کہتے ہیں سجدہ کرنا کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے اس آیت کا یہی مطلب ہے ہاں پھر آگے اگر انسان ہے تو اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم کافر لوگ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے مسلمان چاہتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں جبکہ جو کافر ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے اس کی تھوڑے سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر کسی کو اس بات میں شک ہے کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ سجدہ نہیں کرتے بھی تم کہتے ہو کہ قرآن کہتا ہے کہ سجدہ کرتے ہو ہم نہیں سجدہ کرتے تو اس سے ہم کہیں گے کہ آپ ذرا اپنا سانس روکر تو دکھائیں بھوگ پیاس روکر دکھائیں قضائے حاجت جو ہے اس کو روکر دکھائیں بیماری آئے تو ڈٹ جائیں کہ میں نے بیمار نہیں ہونا بڑاپے کو آنے سے اور بالوں کو سفید ہونے سے روکر تو دکھائیں دل کی جو حرکت بند ہو جاتی اسے چلا کر دکھائیں گردے فیل ہو جائیں تو ان کو چالو کر کے دکھائیں ایک تانگ جب اٹھا سکتا ہے تو دوسری فوراں اسی کے ساتھ کیوں نہیں اٹھا سکتا اٹھا کر دکھائیں موت کے فرشتے جب موت لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے سامنے اکڑ کر دکھائیں تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہر عقل مند اور غیر عقل مند سارے کے سارے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں آیت کا جو دوسرا اجساء ہے کہ وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے بھی بِالْغُدُبِّ وَالْآَصَالِ دونوں وقت پہلے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی یہ بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ سائے کم ہوتے ہیں گھٹتے ہیں بڑھتے ہیں یہ بھی سارے کے سارے راحتہالہ کے ارادہ اور مشیعت کے ساتھ ہی ہیں ان دو وقتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس میں ہر چیز کا سائے جو ہے وہ نمائع ہوتا ہے اور عبادت کے لحاظ یہ دونوں امدہ وقت ہیں اس لیے ان دو اوقات کا اللہ تعالی نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے آگے فرمایا قُل کہہ دیجئے من کون ہے رب السماوات آسمانوں کا رب والارض اور زمین کا رب قُل کہہ دیجئے اللہ اللہ ہی ہے قُل کہہ دیجئے آ کیا فَاتَّخَذْتُمْ تم نے بنا رکھے ہیں من دون ہی اس کے علاوہ اولیاء کارساز ایسے کارساز لا يملکونا جو نہیں ہے مالک نہیں اختیار رکھتے لی انفسہم اپنے آپ کا بھی نفعن کسی فائدے کا وَلَا ذَرَّا اور کسی نقصان کا قُل کہہ دیجئے حَلْكَا يَسْتَوِي برابر ہو سکتا ہے الْأَعْمَا اندَا وَالْبَصِير اور دیکھنے والا اَمْ يَا حَلْكَا تَسْتَوِي برابر ہوتے ہیں الظُّلُمَات اندھیرے وَالنُّور وَالْرُوشْنِي اَمْ يَا جَعَلُوا انہوں نے بنا رکھے ہیں لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے شُرَقَاء ایسے شریک خَلَقُو کہ انہوں نے پیدا کیا ہے کہ خلق ہی اس کے پیدا کرنے کی طرح فَتَشَابَحَا تو متشابہ ہو گئی الْخَلْقُ پیدائش عَلَيْهِمْ ان پر قُلْ کہہ دیجئے اللَّه اللہ ہی ہے خَلِقُ پیدا کرنے والا کُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو وَهُوَ اور وَهِ الْوَاحِدُ ایک ہے الْقَهَار نہائیت زبردست ہے مکہ کے جو کفار ہیں ان کا یعقیدہ تھا کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے اسی ثابت شدہ حقیقت اور ان کے اعتراف کو یہاں اللہ تعالی نے بیان کیا اور اس کے بعد یہ سوال کیا کہ جب تم جانتے ہو کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے تو پھر اس کے علاوہ دوسروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا کیوں کہتے ہو جو خود اپنی جان کو کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ایسوں کو حاجت روا اور مشکل کشا کیسے مانا جائے اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک مثال کے ذریعے موحد مسلمان اور کافر کے درمیان فرق واضح کر دیا ہے کہ کافر اپنے دین کے معاملہ میں اندے کی مانیند ہے اور موحد مسلمان آنکھ والے کی طرح ہے کافر اپنے کفر کی تاریکی میں بٹکتا رہتا ہے اور موحد اپنے ایمان اور توحیب کی روشنی میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے آگے ذکر فرمایا کہ کفر کی تاریکی اور ایمان کا نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہ بڑے خوبصورت تشبیح اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں دی ہے مزید آگے اللہ تعالی فرمایتے ہیں انزل اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماءن کچھ پانی فصالت تبہ پڑی اعودیتن وادیاں یا نالے بقدریہ اپنے اندازے کے ساتھ فاحتملہ پھر اٹھا لیا اس سیلو سیلاب نے زابدن جھاگ رابیہ ابرہ ہوا ومن ماہ اور ان میں سے جو یوقدون وہ سب تپاتے ہیں علیہی اس پر فی النار آگ میں ابتغاء تلاش کرنے کے لیے حلیتن کوئی زیور او متاع یا کوئی سامان زابدن جھاگ ہے مثلہ اس سیلاب کی جھاگ کی طرح کذالکہ اسی طرح یضرب اللہ یضرب بیان کرتا ہے اللہ اللہ تعالی الحق حق والباطل اور باطل کی فاما پس جو الزبد جاگ ہے فیضہب تو وہ چلا جاتا ہے جفاء بیکار ہو کر واما اور رہی ما وہ چیز ینفعو جو نفع دیتی ہے الناس لوگوں کو فیمکسو تو وہ ٹھہر جاتی ہے فی الارض زمین میں اس کے اوپر والا حصہ جو ابرتا ہے آکر اسے کہتے ہیں رابیان جیے ربا یربو ربون سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنے والا ابرنے والا حلیہ زیور کو کہتے ہیں سونا چاندی جو انسان جو انسان کی زینت ہوتی ہے جفاء نالا یا اسی طرح ہنڈیا اس کے اوپر جو جاگ وغیرہ کے ناروں پر ہوتی ہے اور اسے پھینک بیا جاتا ہے اسے جفاء ان کہتے ہیں حسائیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کے درمیان ایک بڑے عمدہ مثال دی ہے اور اس مثال کے دری اللہ تعالی نے فرق واضح کیا ہے حق اور اہل حق کی مثال اس بارش کی طرح ہے جسے اللہ تعالی آسمان سے برساتا ہے اور جس سے وادیاں بھر جاتی ہیں لوگ ان سے خود مستفید ہوتے ہیں خود پیتے ہیں جانوروں کو پانی پیلاتے ہیں اپنی زمینوں کو سراب کر لیتے ہیں جبکہ کچھ پانی زمین کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے اور کچھ پانی اندر پہنچ کر چشم اور کوئوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے حق اور اہل حق کے مثال اس دھات اور مادن کی بھی طرح ہے جس سے لوگ زیورات برطن اور مختلف قسم کے آلات بناتے ہیں یہ مادنیات بھی ایک مدت مدید تک باقی رہتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اللہ تعالی نے مثالیں دکھر کی اور باطل کی مثال جھاگ اور زنگ کی ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا اور تھوڑی دیر کے لیے اوپر اٹھنے کے بعد جلد ہی اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے تو ان دونوں مثالوں سے اللہ تعالی نے جو خلاصہ نکالا وہ یہ ہے کہ حق یہی ثابت رہنے والا ہے اور باطل وہ کسی بھی طرح کا ہے وہ ختم ہونے والا ہے یہاں میں ذکر کرتا ہوں یہ جو ڈاروین ہے ماہر نباتات یہ ایک سائنس دان گزرا ہے اس کا جو نظریہ نظریہ ارتقاء ہے بڑا مشہور نظریہ ہے گوگل پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کا نظریہ ارتقاء اس کے اندر کیا ہے ڈاروین کا بقا للاسلح سرویول آف دی فٹ ٹیسٹ یہ اس کی اسطیلہ ہے جس کا عربی میں ترجمہ بقا للاسلح کیا گیا تو یہ ڈاروین کی اسطیلہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے ڈاروین کے نظریہ کا کہ کسی چیز میں باقی رہنے کی صلاحیت ہے یا نہیں کہتا ہم اس کو دیکھیں گے اگر صلاحیت نہیں تو وہ باقی نہیں رہ سکتی یہ ہے اس کا نظریہ بقال الاسلح سرویول آف دی فٹ ٹیسٹ جبکہ قرآن مجید کا یہ نظریہ یہاں کیا ہے بقال الانفع باقی صرف وہی چیز رہتی ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے خورٹ میں لوگوں کے لئے کوئی فائدہ نہ تھا لہذا وہ جل گیا سونے میں لوگوں کے لئے فائدہ تھا لہذا وہ باقی رہ گیا اس لئے قرآن مجید کی صلاح بقال الانفع یعنی جو فائدہ من چیز وہ باقی رہے گی جبکہ وہ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء ہے اس کا کہنا کیا ہے بقال الاصلح جو اصل چیز وہ باقی رہے گی جبکہ ایسا نہیں قرآن مجید کی مثال ہی درست ہے کہ بقال کس کو ہے انفع چیز ارادیں گے تو اس ساری آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو مثالیں ذکر کی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حق یہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے اور باطل جو ہے چونکہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے تو یہ باطل جاگ کی معنی ہوتا ہے بہت جل ختم ہو جاتا ہے اگر اس کے ساتھ ہم سی بخاری حدیث نمبر اناسی وہ بھی سامنے رکھ لیں تو آیت کا مزید معنی اور مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا جی حدیث دیکھیں جناب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے فرما یا اللہ تعالی نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بیجا ہے اس کی مثال بہت زیادہ بارش کی ہے جو ایک زمین پر برسی اس زمین کا ایک حصہ بہت عمزہ اور بڑا زرخیز تھا اس نے پانی کو قبول کر لیا پھر بہت سی گھاس اور چارہ اگایا اور اس کے کچھ کو فائدہ پنچایا چنانچہ انہوں نے پیا پلایا کھیتی باری کی اور اس کے بعض حصے چٹیل میدان تھے جو نہ پانی روکتے تھے اور نہ گھاس اگاتے تھے تو یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی اور اسے اس علم و ہدایت نے نفع دیا جسے قبول کی جو دے کر مجھے بیجا گیا تھا ان تینوں میں سے جو آخری مثال ہے اس کا تعلق کافر کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ہمارے جو آئے کی تفسیر واضح ہو گئی کہ حق ہمیشہ اس کے اندر خیر ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والا ہے جت کے باطل وقتی طور پر بہت زیادہ اوپر آ جاتا ہے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے لیکن بڑی جلد ہی ختم ہو جاتا ہے اور یہ کفار کی مثال ہے جو حق کے مقابلہ میں نقصان والی بات ہے آگے اللہ تعالی قوماتے ہیں للذین ان لوگوں کے لئے استجابو جو نے قبول کیا لربہم اپنے رب کا حکم الحسن بنائی ہے والذین اور وہ لوگ لم یستجیبو جنہوں نے قبول نہیں کیا لہو اس کا حکم لو اگر انہ بے شک لہم ان کے لئے ہو ما جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے جمیان سارے کا سارا ومثل ہو اور اس کی مثل ماہو اس کے ساتھ اور بھی لفتہ دو وہ ضرور بدلے میں دے دیں بھی اس کو اولائکہ یہی لوگ لہم ان کے لئے سوء الحساب برا حساب ہے ومقواہ اور ان کا ٹھکانا جہنم جہنم ہے وبئس المحاد وبئس اور برا ہے المحاد ٹھکانا جی الفاظ دیکھ لیں استجاب استجاب اسی سے لفظ بولتے ہیں مستجاب الدعوات یہ آدمی بہت زیادہ مستجاب الدعوات ہے قبول کر لینا الحسن تحسین سے ہے اچھی چیز یستجیب یہ بھی وہی ہے اسی طرح لفظ تدو یہ فدیہ سے ہے سوء بری چیز کو کہتے ہیں جیسے اعمال سہیہ بری چیز اس طرح کر کے اس کا با محاورت ادما کیا ہو جائے گا جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی انہی کے لئے بھلائی ہے اور جن نے اس کی بات قبول نہ کی اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور ہو تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم اور وہ برا بچھونہ ہے جی اس آیت کریمہ کا مفہوم واضح ہے ایک بات اس میں قابل وضاحت ہے یہ جو ہے برا حساب تو حساب کے مطلق تو قرآن میں آتا ہے نا حساب تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ایک حدیث رکھیں سی بخاری کی رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کا حساب ہو گیا قیامت واردین تو وہ عذاب دیا جائے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے سوال کی اللہ کے نبی اللہ تعالی تو قرآن میں کہتا ہے سورة الانشقاق آیت نمبر آٹھ میں حساب تو یہاں بھی لیا جا رہے اور آپ مطلق کہہ رہے ہیں جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا تو سیدہ نے سوال کر لیا کہ قرآن میں تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ صرف پیش کیا جانا ہے اور لیکن جس سے مناخشہ ہوا اس کو عذاب دیا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے آیت کا اور اس روایت کا ایک ہے کہ اللہ کا حالہ بغیر حساب و کتاب ہی کچھ لوگوں کو جنت میں بیج دے گا یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں ایک ہے کہ اللہ کا حساب لے گا اور بڑا آسان حساب ہو گا جیسے ہمارے ہاں مثال کی طور پر ہم کسی کسی کام پر معمور کرتے کہ آپ کو میں یہ پچھاس ہزار دے رہا اس کا اپنے فلان فلان کام کروانا ہے ایک ہے کہ میں اعتماد کر لیتا کہ چلنے ٹھیک آپ نے اچھا کر لیا یہ ہے اعلیٰ اعتماد ایک کہ تھوڑا سا میں حساب لے بھی لوگ اسے کہو وہاں جی لاؤ دکھاؤ بھئی اس نے سارا اچھے انداز کے ساتھ لکھا فلان جگہ پر اتنے پیسے لگے سارا اس نے اچھے انداز کے ساتھ ترطیب کیا ہوا اب وہ سارا ہم دیکھ لیتے ہیں ایک نظر کہا جی چلیں ٹھیک ہے اچھا کیا آپ نے تو یہ ہے حساب لے لیا ایک ہے کہ ہم کہیں کہ اتنے پیسے کہاں گئے سامان یہ ہے یہ سامان تو چالیس ہزار کا بن رہے باقی دس کہاں گیا یہ جو مارس کہاں گیا یہ ہے مناپشا اللہ تعالی کے ہاں ایک تو ہے کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں آلہ لوگ ہیں ایک ہے کہ ان کا حساب ہوگا اور وہ حساب اپنا دے دیں گے تھوڑا سا آسان سا حساب ہوگا وہ بھی چلے جائیں گے جنت میں لیکن ایک ہے کہ وہاں منعقشہ ہوگا اللہ کے بندے میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا کہاں خرچ کیا وہاں کیوں خرچ کیا یہاں کیوں خرچ نہیں کیا تو یہ جب آگے سوال آ جائیں گے مناقشہ ہونا شروع جائے کیوں والی باتیں ایسا آدمی جائے وہ پھر عذاب دیا جائے گا یہ اس کے اندر سو علیہ صاحب اس کی تفسیر میں بعد یاد رکھیں